دھاکڑ خبر میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریز کان اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جنگ کرانے کے لیے بائیڈن نے بہت زیادہ راجنیتک طور پر پاپڑ دے لے ہیں اپنے خوفیہ سلاکاروں کو لگایا ہے اور قطر کی ذریعے یہ ہماس سے ایک سمجھوتا کروا ڈالا ہے چار دنوں کی جنگ بندی ہو گئی ہے حالانکہ جنگ بندی آج یعنی کہ برسپتیوار سے لاغو ہونی تھی لیکن نیتانیہو آسے لاغو نہ کر کے فرائیڈے سے لاغو کرنے کی باتیں کر رہے ہیں جس کے بعد صاف دیکھ رہا ہے کہ بائیڈن اور نیتانیہو کے بیچ اس جنگ بندی کو لے کر تال میں نظر نہیں آ رہا ہے لیکن پھر بھی بائیڈن نے کام کروا ڈالا ہے اس کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن جب اتنے طاقتبر ہو تو پچھلے ڈیڑھ سال سے روس اور یکرین ایسے لڑ رہے ہیں مہاں پر بھی ہزاروں لوگ مارے جا رہے ہیں بچوں کے مرنے کی تصویریں وہاں سے بھی آ رہی ہیں مہاں پر جنگ بندی کیوں نہیں کرا رہے ہو سوال اس لئے بھی بڑا ہو جاتا ہے کہ کل جی ٹونٹی کی آخری میٹنگ میں ورچولی جڑے پوتین نے سیاپ کر دیا کہ وہ یکرین سے جنگ بندی چاہتے ہیں لیکن امریکہ جنگ بندی نہیں ہونے دے رہا ہے تو بھئیہ یہاں جشن منا رہے ہو ڈھول پیٹ رہے ہو آپ نے آپ کو دروگہ دکھا رہے ہو کہ اسرائیل فلسطین کے بیچ میں جنگ بندی کرا دی ہے اور یکرین اور روس کے بیچ میں جنگ بندی تب بھی نہیں کرا رہے ہو جبکہ روس جنگ بندی چاہتا ہے کیسے اس پورے گھٹنا کرم کو دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے اور کیا اس میں پبلک اوپینین بھی کوئی معنی رکھتی ہے جنگ بندی کے لیے انہی کے اسپاس اپنی باتشیت کو رکھنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ پھر سے ایک بار اس کا اٹھ کے ذریعے جوڑ رہے ہیں کرشن کان جی یعنی کے کے جی بھارتی بھائیو سینٹ کے ریٹائرڈ آفیس آ رہے ہیں لوگ مکش میں لکھ رہے رہتے ہیں اور اپنے شوشل میڈیا پر بھی وہ اپنی بیبا کی ظاہر کرتے رہتے ہیں اور جیو پولٹکس کے ماہر مانے جاتے ہیں بہت شکریہ سر بھگ دینے کے لیے دھنیواد مشٹر رکرم میں نے جو سوال اٹھایا کیا وہ غلط ہے بھئی جب آپ اتنے طاقتور ہیں حالانکہ وہ طاقتور پناہ آپ کا تب نظر آیا جب سیتالیس دینوں تک وہاں چھہ ہزار سے زیادہ بچے مر گئے اور عورتیں مر گئیں اور بارہ چودہ ہزار ڈاکڑا پوجیاں موتوں کا یعنی کہ آپ کے دل کو تھنڈک پڑ گئی تب جا کے آپ نے وہ جنگ بندی کرائی حالانکہ وہ جنگ بندی آج سے لاغو ہو نہیں تھی لیکن ابھی لاغو نہیں ہو رہی ہے لیکن کل ملا کے بھئی آپ نے کروا دی تو آپ رشیہ اور یکرین کے بیچ کیوں نہیں کروا دیتے ہو جی بہت اہم سوال ہے اور ہم یکرین پر سیدھے سیدھے آئیں کہ یہاں پہ یدھ کیوں نہیں رک رہا ہے جہاں تک یکرین کی بات ہے یکرین اپنے آپ میں صحیح معنی میں تقنیکی درشتی کون سے اب ایک سارو بھوم دیش نہیں ہے دکھت ہے لیکن سارو بھوم دیش نہیں ہے وہ پوری کی پوری امریکی گرفت میں یدھ کے پہلے سے ہی ویسے یدھ بندی کی بات کہیں یدھ نہ ہو اس کے لیے یکرین اور رشیم کبھی فرانس کی مدد سے کبھی جرمانی کے مدد سے وہاں کئی پیس ٹاک ہوئے مینس وان مینس ٹو ہمارے درشت اس کو دیکھ لیں گے اور یدھ کے دوران بھی جب روسی فورسز پہنچ چکی تھی یکرین کے رازدھانی کییف میں تک اور اس کے بعد سے انہوں نے واپسی کی اس دوران بھی بیلو رشیہ میں ایک سمجھوتا ہوا تھا جس کے تحر رشیہ کے شرطوں کو ماننے کو تیار تھا یکرین اور یدھ سماپتی کی بات تھی اور اس کے بعد سے رشیہ نے اپنے فورسز کافی پیچھے کر لی اور اس کے بعد سے اسے ردی کی ٹوکڑے میں فیک دیا گیا یا اس پر شروع سے سامنے ہے کیونکہ یدھ شروع کروانے والا یدھ کے دوران اور یدھ کا کرتا دھرتا میرکہ ہے جو نہیں چاہتا یدھ رکے کیوں نہیں رکے وہ ہم دیکھیں گے لیکن یہ بیسیکلی اعتحاسک تتھ ہے جو 1990 سے ہی نظر آ رہا ہے اور آج تک یدھ چل رہا ہے جی آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ تو ہی جانتے ہیں نا کہ روس نے حملہ کیا یکرین پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو امریکہ نے سب کچھ کر رہا ہے بلکل بلکل 1991 میں جب گربچوں نے ایک سندھی کے طرح جو کی حالاکہ لکھت نہیں ہے اس کے باوزور یہ صاف اٹھا تھا کہ USSR ٹوٹنے کے بعد سے امریکہ کے نیٹو کا ہونے کا کوئی مطلب نہیں حالاکہ انہوں نے رکھا دوسرا یہ تھا کہ نیٹو جو ہے سو ایسٹ وارڈ یعنی رشن بارڈر کے طرف نہیں بڑھے گی لیکن اس کے باوزور دھیمے دھیمے کر کے تین چار پانچ ایکس یو ایسس آر کنٹریز کو انہوں نے اپنے میں لائے جیسے البان اس کے بعد دو ہیدار چودہ کے بعد سے جب میدان ریولوشن ہوا اوباما کے ریزی میں اوباما نے صاف کہا ہے کہ تین ٹریلین یو ایس ڈالر اس میں لگا ہے یعنی انہوں نے وہاں پیسے دیکھے کچھ لوگوں کلا کر جیسے ہمارے انہوں داران کے لیے دو ہزار بارہ سے چودہ میں انہا اندولن تھا ان کی جو اندولن تھا اسی طرح وہاں پہ کروا کے جو وہاں کے چونے ہوئے پریزیڈنٹ ہیں ان کو بھاگنا پڑا اور امریکی پرست ستہ آئے اس کے بعد سے آخر کیوں رشیہ کو آکرمنٹ کرنا پڑا دو ہزار چودہ سے لے کے یود تک یعنی ڈیڑھ پہنے دو سال پہلے تک یہ لوگ پورے کے پورے ایسٹرن رشیہ سے سٹے ہوئے ایسٹرن رشیہ سے اور اسی سے سٹے ہوئے نورٹھ اسٹ اور ساؤتھ ویسٹ کی طرح پورے ساؤتھ اسٹ کی طرح پورے کی پوری طرح یہ لوگ اپنے یود کا تیاری کر رہے تھے بمکر انہوں نے ایسے بنایا ہے کہ ڈیریکٹلی اس میں پانچ سو سے ہزار کیجئے کا بوم ناگری تو ٹوٹے گا نہیں ہمیں وہ نظر آ رہا ہے کہ یود کے دورہ ساتھ ساتھ پورے اسٹر سستر کے ساتھ اور سینکوں کے ساتھ اور ان کا مددہ تھا یہ میں جرور بتاؤں کی کریمیا جو کی سوطنت روپ سے رشیہ میں جوان کر چکا تھا اس پہ کپچر کرنا اور ساتھ ساتھ دو راج حالکہ ان کی وشو میں زیادہ مانتہ نہیں تھی چار پانچ سو کو چھوڑ کر ایک ڈی پی آر یعنی دونیس پیپل ریپبلک اور دوسرا ایل پی آر یعنی لہانس یا لگانس دونوں کہتے ہیں پیپل سی پبلک ان دونوں کو کپچر کرنا تھا اور اس کی تیاری ہو چکی تھی اور ابھی حال پیل حال میں اس پاسٹ ہو رہا ہے کہ رشیہ نہ آٹیک کرتا تو مہینے بھار کیا کچھ ہفتوں میں یہ لوگ آکرمنٹ کرنے والے تھے ان چتروں پہ یعنی رشیہ سے سیدھے لڑا ہی ہوتی اس لئے رشیہ نے مجبوری میں یہ آکر یہ آندولن یا یوت شروع کی جی رشیہ نے مجبوری میں یہ آندولن شروع کیا ہے یہ آپ کا کہنا ہے کیونکہ اس کے خلاف پہلے سے ہی شڑیت رچہ جا رہا تھا لیکن جو ایک نیرٹیو ہے عام طور پر وہ ہی میں اپنے سوال کے ذریعے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ناٹو کے ساتھ جا رہا ہے یوروپین سنگ کے ساتھ جا رہا ہے یوکرین اس وجہ سے رشیہ نے حملہ کر دیا ہے اور اگر جا رہا ہے تو رشیہ کو کیا دکھت ہے جی جی میں نے جیسے اپنے انتیم بات میں کہا آندولن یودھ رشیہ کو جو کرنا پڑا وہ صاف دکھ رہا تھا کہ رشیہ یا یودھ نہیں شروع کرتا ہے وہ اپنے حق میں انیشیل اٹیک میں جو ہی گین کرنا تھا جو نہیں کرتا ہے تو اسے یودھ کا سامنا کرنا پڑے گا دوسرے اس کے ایردگرد کے چھتروں میں دکھ رہا تھا جیسے ابھی مولدوہ میں دکھ رہا ہے جورجیا میں دکھ رہا ہے یہ لو نیٹوں کے ساتھ جا ہی رہے تھے اور چاروں طرف سے رشیہ کو گھیرنے کی امریکی کوشش تھی دوسرا عارتھیک ادھار دیکھیں جو رشیہ سے تیل کا پائپ لائن جو جا رہا تھا جرمنی اور یوروپ کی کئی دیشوں میں جیسے امریکی فنانس کیپٹل کو گھاٹا ہو رہا تھا وہ چا رہا تھا حالانکہ ابھی وہ پورا ہو چکا ہے وہ ہونے میں کشت ہو رہا تھا اور امریکہ سے کیوں تیل نہیں نہیں امریکی کی ٹیکنلوجی اور سب جو جو یوروپین کنٹریز میں جا رہے تھے جو پکڑ تھے امریکہ کے وہ ختم ہو رہے تھے ان دونوں کارنوں سے یہاں امریکہ کو کھل رہا تھا کہ اس کے خلاف ایک تو چائنہ کھڑا ہی ہو رہا ہے آرثیک روپ سے دوسرے طرف سے آرثیک ہی نہیں سامریک روپ سے سانی روپ سے رشیاں کھڑا ہو رہا ہے اور پورے چھتروں کو اپنے ادھکار میں آرثیک روپ سے دوسرے روپ سے کر رہا ہے اس کا سی ایسٹیو کی تاگت بڑھ رہی ہے اس کے خلاف امریکہ یہ چارہ تھا کہ رشیاں کو توڑا جائے اور نہ بھی یہ یدھ کرتے نیٹو میں جانے کے بعد حالے کہ اس کے سماؤنے نہیں تھی مطلب یہ نیٹو کا یدھ کرنا نہ کہ شانتے کے لیے بڑھنا نیٹو کا ادھار ہی ہوئی ہے شروع سے لے کے آس تک نیٹو کا ادھار یہ ہی ہے لیکن اب اس کے بعد ایک سوال یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جس طریقے سے USSR ٹوٹ گیا پھر اس کے بعد رشیاں مضبوط ہوا اور وہ اور دیشوں میں اپنا پرباو بڑھاتا جا رہا ہے کیا امریکہ کو وہ بھی کھل رہا ہے اور امریکہ چاہتا ہے کہ رشیاں صرف امریکہ بلکل چاہتا ہے بلکہ وہ رشیاں کے اندر بھی اس نے کوشش کی ہے اتحاس اس کا گواہ ہے کہ کس طرح اس کے ویپکس کو مضبوط کر آج کی پوتین سرکار یا پرو نیشنلی سرکار اس کو ختم کیا جائے اس کے مضبوری میں رشین فیڈریشن کے تھنک ٹینک اس کے جو پولیٹیکل ملٹری تھنک ٹینک انہوں نے یہ آدھار بنایا کہ اب ہم بورڈر تک لڑیں گے تو ہم ہاریں گے آدمی تو کلدھی میں دے میں ہمیں سبٹنا پڑے اور اسی لیے انہوں نے یو ایس ایس آر کے ٹوٹنے کے بعد سے اپنے تاغت کو پھر سے بٹو اور انہوں ہر چیزوں کو بٹو رہا جو یو ایس ایس آر اس کو دے سکتا تھا ادھارن کے لیے اس کے سانسکرٹک اس کے کھیول ایڈیولوجی کو چھوڑے اس کے جو بھی ہیریٹس تھے لائک سٹالین پوتین کے مورتی کو اور اس کے دھروار کو انہوں نے سمالا اس لیے کہ جو اس کے بھی پچھ میں ہیں وامپنتھی ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے اور اسی لیے ان کا جو پربھاو بڑھا رشیا سے باہر وہ ملدوہ میں نا بڑھا ہو لیکن آرمینیا میں شروعاتی دنوں میں بڑھا تھا سیریا میں ساف ساف دکھ رہا ہے پلسٹین میں بھی بڑھا افریکن دیشوں میں بڑھا چین کے ساتھ سمبند بڑھا لائٹین امریکہ کے دیشوں کے ساتھ بڑھا اور اس لیے اسے مضبورن کہیں یا اس کی چاہت بھی تھی کہ اس کی پہنچ بڑھے اور امریکہ کو کیول اپنے رشین بارڈر پہ ہی نہیں بلکہ پورے جہاں پوسیبلیٹی بنتی ہے اس کے بھی دیش نیتی آز وہی ہے کہ امریکہ کے ایک چھتر راجے کو توڑا جائے اور ملٹی پولر ورلڈ میں بدلا جائے جو ابھی یونی پولر میں ہے جی یعنی کل ملا کے سیدھے طور پر ساپ نظار آ رہا ہے کیونکہ اسرائیل اور پلسٹین میں تو نیتنیہو کو منانا دباؤ بنانا تھا تو بائیڈن میں دباؤ بنا لیا لیکن یہاں کوئی بلادی میر جیلینس کی پہ دباؤ نہیں بنانا یہاں تو سیدھے امریکہ کو ہی دباؤ میں آنا ہے تب ہی سمجھوتا ہو پائے گا روس کے ساتھ جی بلکل اور اس لئے دیکھیں شروعاتی دور میں ہی جب یدھ ہوا تھا اور جب رشیا تقریباً کییف یعنی اس کی رازدھانی تک پہنچ چکا تھا یکرین کے اس سمیل بھی ان لوگوں نے جانبوس کے ایک فیک سمجھوتا کروا ہے جسے کارنیلو پیچھے اٹھے جس کی میں چرچہ کر چکا اور چین کے ساتھ اس کی بڑھتی جو دوستی تھی وہاں ہی ایک خطرناک ہے چین چاہتا ہے کہ امریکی سامراج کا کمجوڑ ہونا اس کے حق میں ہے اور چاہتا ہے کہ وہ ہو لیکن کھولیام روپ سے سامنے نہیں آسکتا ہے جو بھی کارنا تو اس مددے پر جہاں تک آئیں کہ امریکی سامراجوات کس طرح اپنے ویروضیوں کو توڑتا ہے اور رشیا کی کیا مضبوری بنی اور رشین پونجیوادی سطح کیوں اپنے ادھکار کو باہر فیلانا چاہتا ہے اپنے بازار کو باہر فیلانا چاہتا ہے تو آپ کے پرشن کا جواب سابساب مظل رہے گا لیکن پھر سے ادھی کو چھوٹتا ہے تو میں اس کو دھوڑ رہا ہوں گا لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے شروطہ ہیں اس آدھار کو سمجھ کے پھر بات کو سمجھیں اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل میں جو کچھ چل رہا ہے تو اس کو لے کر پروٹیسٹ بھی پوری دنیا میں زبردست طریقے سے ہو رہے تھے کیا اس کا بھی دباؤ جو ہے رنگ لائے ہا اس لیے جنگ بندی ہو گئی ہے لیکن روس اور یوکرین کو لے کر اس طریقے کے کوئی پروٹیسٹ ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیئے اس وجہ سے امریکہ جنگ بندی نہیں کر آ رہا ہے جی ہاں یہاں تو نظر آ رہا ہے روس اور یوکرین کے یدھ کے خلاب بھی کئی اچھے اچھے پروٹیسٹ ہوئے لیکن اسے جبرجست رہا ہے فلسطین کے پکس میں یہاں بڑا جبرجست رہا ہے اور اس کا دباؤ جرور امریکہ کے اوپر آیا ہے اگلے ورش اس کے ہاں چنا ہونے والا ہے بائی دن کی ان کی جو پوپولاریٹی ریٹنگ ہے وہ 30-35 پرسنٹ تک گر چکی یعنی آج چنا ہو تو بائی دن کہیں نہیں رہیں گے اور جہاں تک اس ریڈ لائن کی میں نے بات کی تھی امریکہ یہ ہی ایک کوشش کر رہا ہے کہ یہ دی سندھی ہوتا ہے آدھار بنتا ہے تو ہم میکسیمم روپ سے رشیا کو پیچھے ڈھکے لے کی کوشش کریں اس میں سمبو نہیں ہو رہا ہے ایف سکسٹین لے کر اینٹی شپ مسائل تک لانگ رینج والی اینٹی پائٹر پلین کی جو سرفیسٹ ویر مسائل ہے لانگ رینجز کی رینج 300 سے 700 کلومیٹر ہے ویسے ہی ان کی آٹی لری اور توپ وغیرہ جتنے بھی ہیں لیٹسٹ ویپن دے رہا ہے تاکہ یوکرین سمحل جائے لیکن یوکرین ابھی نہیں سمحل پا رہا ہے کچھ بھی کلیب تو ونٹر وہاں آ چکا ہے بارش ہو چکا ہے سارا وہ مڈ یعنی دلدل ہو چکا ہے آگے بڑھنا یوکرین کے لیے بڑی مشکل ہے لیکن جہاں تک جن ویدروہ اور جن پرتیرود کا سوال ہے بھارت سے لے کے پورے وشو میں اسپیشلی جو ملٹنٹ فارم بھی لیا انگلینڈ اور یو ایس میں وہاں بڑا جوازست رہا ہے اس کا اثر امریکہ پر انگلینڈ پر جن پڑا ہے اور اسے کے دباؤں میں آ کر انہوں نے نیتا نیاہو کو فورس کیا کہ کم سے کم چار دن کے لیے سہی لیکن سمجھوتا کر لو چار دن کے لیے سہی لیکن سمجھوتا کر لو اب یہ کہنا بلادی میر جیلنسکی کا کہ دعوے کیے جا رہے تھے کہ روس کو پوری دنیا محلق تھلق کر دیں گے ویسا تو کچھ ہوا نہیں ہے اور پھر پتین کا یہ کہنا بائیڈن کے بارے میں کہ امریکہ جو ہے سمجھوتا نہیں ہونے دے رہا ہے تو دونوں کے بیانوں کو کر سمجھیں تو یہ تو امریکہ کو ہی ننگا کر رہے ہیں امریکہ تو خیر ننگا ہوئی چکہ اس یودھ میں خاص کر فلسطین یودھ میں جہاں جنسنہار چل رہا ہے جہاں تک جیلنسکی کی بات ہے نشت روپ سے پہلے کافی اچھل رہے تھے اور وہ ایسے نیتاؤں میں ہیں جو کی بول سکتے ہیں اور دنیا میں ڈرامیٹکس میں کافی ماہر ہیں اور ایک چیز اور بھی میں بتانا چاہوں کہ ابھی ان کی ستھی کمجوڑ پڑی ہے امریکہ کے علاوہ امریکہ کی جہاں تک ان کا پروپگنڈا رہا ہے وہ تو کمجوڑ ہوا ہی ہوا ہے جیلنسکی کی جو پروپگنڈا جو آدھار رہا ہے جسے پورے یوروپین یونین بھارت کے جو ان کے سمرتک ہے ویسے دیکھیں تو بھارت کے سمرتک قریب 25% تو پروپگنڈا بھائی کرتے ہیں پتہ نہیں ان کے پاس فنڈنگ کا ہاں ساتھ جو بھی ہو اور وہاں کے جو ڈیفنس منسٹر یوکرین کی ڈیفنس منسٹر نہیں جو کمانڈرنگ چیف ہے وہاں کے ملٹری کی ویلیزنی نام ہے جالوزنی جالوزنی نام ہے ویلنس کی جالوزنی جو بھی ہے ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آ چکا تھا کچھ سمیہ پہلے دو تین ہفتے پہلے کہ یودھ جو ہے وہ سٹیل میٹ ہو چکا ہے یعنی کسی طرف سے نہیں بڑھ رہا ہے ایک طرف سے اپنی ہار کی سکریتی تھی اس پہ کچھ سمحل کے جیلنس کی نے کہنے کی کوشش ہی کہنے ہم جیت رہے حالانکہ جیلنس کی نے یہاں تقریق کے ہاتھ کے لئے چلنے کی راجنیتی کی بھارے میں نہیں کہ میں اکیلا ہی کم سے کم ہوں جو یہاں مانتا ہے کہ یکرین جیت رہا ہے یعنی اپنے سینہ کو یہاں وشواش دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لڑو نہیں تم تیاک کرتے رہو بلدان دیتے رہو ہم جیت رہے ایک نیک دن ہم جیت رہے لیکن یہ صاف دکھ رہا ہے امریکہ کو نیٹو کو اور خود یکرین آرمی کو کم جیت نہیں رہے وہاں بدحواشی کی استطیق ہے نہ ہی انکہ بھاری سنکھیاں میں مارے جا رہے ہیں پچھلے ایک دو مہینے میں بلکہ انکہ سمرپن کر رہے ہیں انکہ بھی سنکھیاں دو مہینے کے حالات کا آپ ذکر کر رہے ہیں دو مہینے سے جنگ چل رہی ہے اسرائیل اور فرسین کے بیچ 48 دن ہو چکے ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ روس نے چائنہ کے ذریعے ایران کے راستے حماس سے اسرائیل میں حملہ کروا دیا امریکہ روس کی تمام فورسیں جا کر اسرائیل کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور یکرین سے روس کی جان چھوٹ گئی اس میں کتنا دم ہے جان تو خیر نہیں چھوٹی ہے لیکن کچھ سمائے کے لیے اس کے باوزود بھی امریکہ کتنا شرمچ ہے وہ ابھی پروپگنڈا کا حصہ ہے کہ ہم انتیم یکرینین یدھا تک ہم مدد کریں گے یہ ہے ایک زملہ کافی چل رہا ہے ادھر میں روس کو راہت بھی ملی ہے پروپگنڈا میں تو انفارمیشن وارفیر میں تو کافی راہت ملی ہے رشے آگے بڑھا ہے اس سے امریکہ کی ستھتی کافی بھد ہوئی ہے فلسطین کو لے کر ہی ابھی صحیح ہے آم سامنیشن کی بات ہے مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ بہت کچھ کم ہو ہے لیکن مینیشن یعنی گولہ بارو کی کمی دکھا ہے کچھ حد تک دکھا ہے سدن یکرین میں باکموت میں یعنی ایسٹرن یکرین میں جہاں وہ لڑ رہے تھے اور کافی تیس سے بڑھ رہے تھے پسلے دو تیر ہپتے سے رشن فورسز اب ان کو روکی نے آگے بڑھ گیا اور دیوکہ میں بھی ہم اس پہ دیٹیل میں نہیں جائیں ہمارے لوگ دیکھ لیں گے اس کو پڑھ لیں گے بڑھ رہے اور کافی ماترہ میں جو کانٹر اٹیک کیا ہے اس میں یوکرینیان پیچھے اٹھے ایک اور چیز یوکرین جو انٹرڈکشن مشن یعنی بیٹل لائن نہیں بلکہ اس کے پیچھے دور دراز میں جا کے ماسکوں تک ان کے UAVs پہنچ دیتے پورے کریمین پرنسولا میں یہ مسائل بھی چھوڑتے تھے پورے ڈان باس میں یہ آٹلیری مارتے تھے سیویلین انفرائسٹرکچر میں کافی رشیان اور ڈان باس کے سیویلین کو انہوں نے بھی مارا ہے اس میں کامی آئی تو اثر تو دکھ رہا ہے کہ اس معاملے میں رشیہ کو راحت ہی نہیں ملی ہے بلکہ رشیہ کاؤنٹر اٹیک بڑھ گیا ہے یوکرین کے خلاف کیا اس جنگ بندی کے باد جو اس رائل اور پرس تین کے بیچ امریکہ نے کرای ہے اس سے امریکہ پہ دباؤ بنے کا نیتک طور پہ کہ جب یہاں کرا رہے ہو تو وہاں پہ بھی کرا دو اور آنے بہلے دینوں بعد ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ رشیہ اور یوکرین کے بیچ کوئی سمجھوتا ہو گیا یا وہ دیش آپس میں کر لیں گے یا اس میں امریکہ کی بھی کوئی بھومی کا رہے گی امریکہ کی بھومی تو جرور رہے گی اور تب تک رہے گی جب تک جس کی سمبھاؤ نا ہے یوکرین آرمی میں ویدروح نہ یا اندرونی جو کھٹ پٹ ان کی چل رہے وہ دکھ رہا ہے جہاں تک امریکی نیتکتہ کا سوال ہے ساتھ ہی میں نہیں مانتا کہ امریکہ میں کوئی نیتکتہ سوال کو اگر ہم آگے بڑھائیں کہ امریکہ کو سائیڈ چھوڑ دیتے ہیں تو امریکہ کیا کر لے گا ان ہیں یادی ہو جائے تو بہت بڑھی آپ کے مو میں گھی شکر سم ہو نا کم ہونے کے بہت ہی یودھ میں اور جیو پردکس ہم کچھ نہیں کہتے ہی کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے جو ہو سکتا ہے وہ جرور ہو گا یا ہو سکتا ہے تو اس پہ آدھار پہ جائے ہم سدھانت میں نہ جائے اور یکرینین جلتا کوئی موقع جس میں کافی لاکھوں میں بھی وزتا پیت ہیں یکرین میں وامپنت کو جیلنسکی نے تو بہت پہلے ہی ختم کر دیا ان کے آنے پہلے ہی ختم ہو گئے تھے ان کے پہلے جو راشتر پتی تھے ان لوگ بلکہ جو سادھارن ویپکچ تھا اس کو بھی دھوست کر دیا یعنی یکرین ویپکچ ہے تو ایک ہی راستہ بستا ہے کہ وہاں کی آرمی بدروح کر کے ستہ اپنے ہاتھ میں لے جلنسکی کو جیلنسکی بھاگ جانے دے جانے دے اس کو جیل میں ڈال دیں اور تب رشیہ سے سیدھے کی سیدھے سمجھوتا کریں یہ یکرین کی جو بھی سوطنترتہ بستی ہے جو بھی ان کے سمپتی بستی بستی ایک عجت کے ساتھ رشیہ کے ساتھ اور اس میں رشیہ لینے کو نہیں تیار ہے کیونکہ رشیہ بھی تھک رہا ہے اب اس یود سے ساتھ اور یہ سمبھاؤ نہیں ہے اور اس بات کو جہاں بھی اٹھتا ہے اسے پوری طرح سے امریکی پروپیگنڈا اور اس کے جو تینگ ٹانک ہے اس کے جو سی آئی ہے اسے دبانے کی کوشش کرتے ہیں جی امریکی پروپیگنڈا ان جنگ بندی کی باتوں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے اور ہمیشہ آگے کرتا بھی رہے گا لیکن جو اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جنگ بندی کرا کے امریکی دروگہ گریہ دکھا